بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کبھی کبھی ہوتی تھی کبھی سال میں ایک بار ہو گئی دو بار ہو گئی لیکن پچھلے چھ مہینے سے یہ گیس بہت زیادہ ہونے لگی ہے اور ان کو تنگ کرنے لگی اب ان کو پسینے بھی آنے لگے ہیں اب ان کا سانس بھی خراب ہونے لگا ہے ان کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگی ہے اب آپ کو سوچیں کہ جب آپ پیر پھر کے کھانا کھا لیں گے اور آپ کو یہاں پر گیس کا احساس ہوگا وہ گیس جب چھاتی میں جاتی ہے یہ گیس جانے کے لیے خدرت بار بار بتاتی رہتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال دو آپ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اگر آپ گاڑی کے بیلٹ نہ بانیں تو گاڑی میں بھی پاتی ہے کہ آپ بیلٹ پہننے اگر آپ بیلٹ نہیں پہنیں گے تو خدا نہ خاصا نقصان ہو جائے گا اسی طرح ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار سینسس لگائے ہوئے ہیں بے شمار علامس لگائے ہوئے ہیں جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بیماری ہونے والی ہے یہ واقعہ ہونے والا ہے یہ سانحہ رون نہ ہونے والا ہے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں لیکن ہم اسے نظر انداز کرتے رہتے ہیں اب ان صاحب کا جب ہم نے ورک اپ کیا تو ان کی ای سی دی پر تبدیل ہی آ رہی تھیں ان کے دل کو خون نہیں جا رہا تھا ان کا بلد پیشر آئی تھا ان کا وزن بہت زیادہ تھا تقریبا کوئی ایک سو چوبیس ایک سو پچیس گرو گرم یہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیا انجیوگرافی کریں اور مجھے بتائیں کہ میرے دل کی نالیوں کی کیفیت کیا ہے میں نے کہا میں آپ کو تب ہی بتا لیتا ہوں کہ آپ کے دل کی نالیوں کی کیفیت کیا ہے آپ کے دل کی نالیاں تنگ ہو چکی ہیں اور ایک نالی تنگ نہیں ہوئی آپ کی تینوں نالیوں میں تنگی موجود ہے یہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے دل کی تینوں نالیاں تنگ ہیں میں نے کہا بالکل میرے ایکسپریئنس ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس نالی میں کتنی تنگی ہے بہران پھر ایک لمبی بحث شڑ گئی میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے انجاغرپی نہیں کروں گا پہلے آپ اپنا بسن کھو کریں اپنے کھانے پینے کی عادات کو بہتر کریں ایک ایک کلو مٹھائی کھاتے ہیں بزار کے بنے ہوئے کھانے ان کو بہت پسند ہیں گھر میں کھانا نہیں کھاتے صبح کا ناشتہ کسی روڈل پہ دو بہر کا کھانا کسی ایک اور بھوڈل پہ راب کا کھانا بھی مزار میں کھاتے ہیں ان کی بیگم مجھے کہتی ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں یہ سارا اپنا پیسہ کھانے پر ضائع کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں اوکے میں ان کی انجاغرپی کر لیتا ہوں انجاغرپی پر یہی بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ ان کے دل کی نالیاں تنگ ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ نالی تنگ ہے اور اس میں میں سٹرینڈ ڈال دیتا ہوں یہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے دل کی نالیوں میں تنگی بہت سیادہ ہے جو لیگنز ہیں وہ کافی لمبے لمبے ہیں اور ان میں سٹرینڈ کام نہیں کرے گا تو پھر میں کہہ دوں کہ ہم آپ کا بائی پاس کروا دیتے ہیں ان کا بائی پاس بھی ہو جاتا ہے کچھ شرح سے بار یہ دوبارہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ میری چھاتی باری ہو رہی ہے میرے سانس خراب ہو رہا ہے مجھے چلا نہیں جاتا اور انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل تب بھی نہیں کیا میں نے ان صاحب سے کہا کہ میں چھے مہینے بعد آپ کی انجیوگرافی کر دوں گا لیکن پہلے آپ اپنے وزن کو سو کلو گرام پر لے کے رہے ہیں آپ اپنے کھانے پینے کی آداد کو ختم کرنے جو میں آپ کو پلان دے رہا ہوں آپ نے یہی کھانا کھانا ہے آپ نے دماؤں کی پابندی کرنی ہے جو آپ کو ہدایہ دی جاتی ہے آپ نے اس پر سختی سے عمل کرنا ہے آپ نے روزانہ سیر کرنی ہے گہرے گہرے سانس لینے ہیں کم از کم آپ نے دس سے بیس ہزار قدم پیدر چلنا ہے لیکن پوری نہیں پہلے آدھر ڈالیں پہلے آپ دو منٹ چلیں پھر پانچ گھنٹ پھر دس منٹ پندرہ بیس پچیز آدھا گھنٹہ گھنٹہ اس طرح آپ اپنی آدھر ڈالیں آہستہ آہستہ چلنے کی آدھر ڈالیں کسی باپ میں چلیں کھیٹ میں چلیں کھلیان میں چلیں لیکن چلیں پھر وردش کریں وہ بھی جتنی آپ کے قوت برداشت ہے پھر آپ چھے مہینے بعد میرے پاس آئیں اور اگر میں مناسب سمجھوں گا تو میں آپ کی انجیوگرافی کرتوں گا ان کو میں نے ساری باتیں بتائیں ان کی سمجھ میں آگئیں چلے گئے اور اب دیکھیں ان کے رسپانس کیسے آتا ہے آج کلی اتنا ہی ملتے ہیں کسی ایک پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی زیرت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط صحت مند اور تبانہ تک کے ساتھ اسلام علیکم